مانچسٹر میں پاکستانی فنکاروں نے اسٹیٹ ڈراما پیش کر کے وطن کی یاد کو تازہ کر دیا مانچسٹر کے جیون کمیونٹی سینٹر میں پردیس میں روانکہ کے انوان سے اسٹیٹ ڈراما پیش کیا گیا جس میں پاکستان کے معروف فنکاروں افتخار تھاکر جواد وسیم حنی شہزاد سمیت دیگر نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا غلام مصطفیٰ مغل کے ریپورٹ دیکھئے مانچسٹر کے جیون کمیونٹی سینٹر میں پردیس میں روانکہ کے انوان سے اسٹیٹ ڈراما پیش کیا گیا جس میں پاکستان کے معروف فنکاروں افتخار تھاکر جواد وسیم حنی شہزاد سمیت دیگر نے اپنے فن کا مظاہرہ کر کے حاضرین کے دل محلیے اسٹیٹ ڈراما دیکھنے والوں کا کہنا تھا کہ پاکستان کے فنکار دنیا میں کہیں بھی جائیں وہ اپنے ملکے سفیر ہیں اور وہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں پاکستان پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے جانا جاتا ہے اپنی ثقافت کی وجہ سے اپنی مختلف زبانوں کی وجہ سے اور تھییٹر کے ذریعے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنی ثقافت کو لے کے چلیں اپنی مٹی کے ساتھ جڑے رہیں اور جو لوگ پوری دنیا کے اندر اوورسیز ہیں ان کی چیرے پر مسکرات رہے آج اگر حقیقت میں آپ کو بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ پاکستان جو 75-76 سال کا ہو گیا ہے اور آج جو پاکستان سانسیں لے رہا ہے اس کی وجہ میرے اوورسیز بھائی ہیں میرے اوورسیز بھائی جو ہیں یہ بڑی محنت کرتے ہیں اور بڑی محبت اور بڑے خلوص کے ساتھ محنت کرتے ہیں جب یہ تھک جاتے ہیں تو پھر ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ان کی باڈی کو ریلیکس کر کے ان کے چیرے پر مسکرات لائیں خاص طور پر میری بینیں جو بیٹیاں گھروں کے اندر ہوتی ہیں ان کے پاس تو کوئی تفریح ہوتی نہیں برطن دو کپڑے دو کبھی کبھی اپنے خسمت بھی تو تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری بیٹیاں ہماری بینیں جو گھروں کے اندر ہیں ان تک یہ تفریح پہنچے ان کے چیرے پر مسکرات آئے ان کے گھر کا ماحول ریلیکس رہے تاکہ گھر کے اندر ہر بندہ ہستہ مسکراتا رہے پردیس ویچ رونکا تا لگن نہیں لگن گیا کیونکہ آج ساڑے مانچسٹر ویچ رونک ہی رونک ہے ساڑے پردیس تو ساڑے پاکستان پیارے وطن تو ساڑے پنکار ادھاکار افتخار تھاکر صاحب اکرم ادھا صاحب ساڑے مچھو شہزادہ گفار تا کافی ہور آٹسٹ آئے ہوئے نہیں اگر ہماری پاکستان کی ثقافت اور پاکستان کے یہ جو لوگ ایک پردیس لے کے آتے ہیں اس سے وقتی طور پر ہمیں ریلیکس ملتا ہے ہمیں اتنی ریفیشمنٹ ملتی ہے جتنا کے مہینوں کا وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے ایک گیٹ ٹو گیدر ایک کمیوٹی ایک جگہ پہ بیٹھ کے ساتھ بشرتے کے اس میں جو ڈیالوگ ہیں وہ صاحب سترے ہوں آپ لوگوں کی محبتیں جو اسی پاکستانی ہیں ان کی محبتیں میں کھینچ کے یہاں پر لائی ہیں ہزاروں میل کا سفر طے کرکی ان کی چاہت کی کھینچ آئیے کہ وہ کیپچر کرتی ہے ان کی محبت اور ان کی محبتوں کو دبالہ کرنے کے لیے لوگ آئے ہیں ان کی چاہتوں کے لیے آئے ہیں آئیے گا بھرپور حصہ لیجئے گا دیکھیں ہم تو جب آتے ہیں تو ایسے پاکستانی کمیوٹی ملتی ہے جیسے وہ ہم سے بچھڑے ہوئے سے کئی صدیوں سے ان کے ایکسپریشن ان کی باتیں اور ان کا وہ والہانہ پن گلہ ملنا اور وہ فوٹوز اور کیا کہتے ہیں اس کو آج کل سیفٹیاں سیلفیاں اور پتہ نہیں کیا کیا وہ تو اتنا مزہ آتا ہے اور پھر وہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہاں آپ نے مجھے کھانا کھانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے کیونکہ ہم ان کے فیملی میمبر ہیں وہ ہمارے فیملی میمبر ہیں ہم کو آجنبی نہیں ہوتا ہے ہمارے کلچرس اویرنس کی ہمارے کمیونٹی کے جو آٹس ہیں ان کو پرموٹ کرنے کے لیے بھی بہت بڑا پول پرگرام جا رہا ہے جس میں لوگ اس کو انجوئی کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ اپنے دیس کی یادیں بھی آ جاتی ہیں اپنے کلچرس اویرنس جو ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے اور ہمارے جو ینگ لوگ ہیں ان کو بھی انکریجمنٹ ملتی ہے کہ ہم آٹسٹک سٹائل پر بھی آگے ڈیویلمنٹ کریں تقریف کے شرکہ کا مزید کہنا تھا کہ عید دوسرنے کے بعد عید ملن پارٹی کے انعقاد سے ایک دوسرے سے ملنے کا موقع ملتا ہے اور سٹیڈ ڈرامے نے پارٹی کا مزہ دوبالہ کر دیا